السلام علیکم پیارے بچوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میں آپ کی جماعت عوض کی اسلامیات کی ٹیٹر ہوں اور آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے لیکن پر ہائے شروع کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کیجئے چانل سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ کوئی بھی نیو نوٹیفکیشن آیا تو سب سے پہلے آپ کو بزہ چلیں پیارے بچوں ہم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی سوال جواب کر چکے ہیں اب ہم نیو پیش بنایں گے آج کی ڈیٹ لکھیں گے ریڈ لینڈ کو پر زماعت کا کام لکھیں گے ریڈ لینڈ کے نیچے لکھیں گے ہیڈنگ دالیں گے سوال معلوماتی جال کی مدد سے تین جملے بنائیں اور بہت پیارا سا کلاوڈ بنائیں گے کلاوڈ کے اندر لکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام جس طرح سے میں آپ کو کلاس میں معلوماتی جال کرواتی تھی بلکل اسی طرح سے آپ نے گھر پر بیٹھ کر بھی اسی طرح سے کام کرنا ہے کلاوڈ میں حضرت آدم علیہ السلام کا لام لکھنے کے بعد آس پاس ہم نے اس کے ایروز بنائے اور پھر اس ایروز کے آگے ڈیش لگائے اب ان ڈیش میں ہم لکھیں گے پہلی ڈیش میں لکھیں گے پہلی نبی دوسری ڈیش میں لکھیں گے پہلے انسان تیسری ڈیش میں لکھیں گے حکوم چوتری ڈیش میں لکھیں گے سجدہ پانچری ڈیش میں لکھیں گے فرشتوں چھتری ڈیش میں لکھیں گے علم پیارے بچوں بلکل نیٹ ان کلین اور پروپر ورک کرنا ہے اور آپ کو اس معلوماتی جاہل کے جملے بھی خود بنانے ہیں تین جملے جیسے میں کاس میں بنواتی تھی آپ لوگوں نے اس معلوماتی جاہل کے بھی تین جملے بنانے ہیں اگلے صفحے پر آج کی ریٹ ڈالیں گے ریٹ لائن کے اوپر جماعت کا کام لکھیں گے ریٹ لائن کے نیچے اضافی کام کی ہیڈنگ ڈالیں گے سوال لکھیں گے کولم علف کو کولم بے سے ملائیں جس طریقے سے میں نے کام کیا ہوا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ نے بھی کام کرنا ہے کولم علف کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور اس کے الفاظ لکھیں گے نمبر ایک شیطان ہمارا نمبر دو اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو نمبر تین سب سے پہلے انسان پھر کولم بے لکھیں گے اس کے بعد کولم بے میں پہلا الفاظ ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے دوسرا الفاظ دشمن ہے تیسرا الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے پیارے بچوں بلکل اسی طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے اور اس کی میچنگ آپ نے خود کرنی ہے کیونکہ میں آپ کو چپٹر اتنا اچھا ایکسپلین کر چکے ہوں کہ آپ اس کی میچنگ خود سے کر سکتے ہیں آج کا کام ہمارا بس اتنا ہی تھا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں جب تکلے اپنا خیال لکیے خدا حافظ